اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل رانو فورد سیکریٹس امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اور میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کر رہے ہوں گے سو آج کی میری ریسپی ہے چکن حلیم جس کے لیے میں نے لے اس کے لیے میں نے لے لی ہیں دالیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں دال ملکہ مسور ایک کپ کے قریب دال ماش لے رہی ہوں میں ہاف کپ کے قریب دال جنہ لے رہی ہوں میں ایک کپ کے قریب دالوں کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا تھا اور دال مونگ لے رہی ہوں میں آدھے کپ کے قریب میں نے چار دالیں لی ہیں آپ اور بھی یوز کر سکتے ہیں میں صرف چار یوز کر رہی ہوں اب میں ان کو ای دفعہ پانی ڈالوں گی اور ای دفعہ پانی نتار لوں گی اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی دالوں کو دالوں کو اچھے سے صاف کر کے تب ہی یوز کریے گا یہاں میں سب دالوں کو مکس کر رہی ہوں اور ای دفعہ میں یہ پانی نتار لوں گی یہ مکس ہو چکی ہے میں اس کا پانی نتار لوں گی یہاں میں نے اس کا پانی نتار لیا ہے اب میں اس کے نل پانی ڈال لوں گی دوبارہ اور ان کو میں بھگو کے رکھ دوں گی پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے بھول جائیں اچھے سے بھیگ جائیں دالوں کو میں رکھ دوں گی پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اور یہاں پہ مجھے یوز کرنی ہے ہلدی ہلدی میں لے رہی ہوں اس سے دالوں کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اس کو مکس کر دوں گی میں یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی پانچ سے چھ گھنٹ اچھا جی ہاں پہ میں نے لے لیا ہے گندم میں دلیا یوز نہیں کری میں نے سمپل گندم لی ہے اس کو بھی میں نے پانے ڈال کے بھی گھویا ہے ایک دفعہ اس کو ساف کر لیں گے اچھے سے پھر اس کو بھی گھونا ہے یہاں پہ میں نے اس طرح سے بھی گھو دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب مجھے ایسا کرنا ہے کہ اس کو میں رکھوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے بلکل لو فلیم پہ پکنے اگر میں دلیا یوز کرتی تو میں ان کو دالوں کے ساتھ ہی بھی گھو دیتی یہاں پہ مجھے گندم لینی ہے تو گندم کو گلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے میں گندم کو پہلے سے ہی گلا کے رکھ لوں گی بلکل لو فلیم پہ دو گھنٹوں کو لی اس کو میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اور گل جائے گندم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں میں نکپتیلے میں پانی لے لیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی گندم اور میں نے فلیم بلکل لو کر دی ہے گندم کو ڈال دیا اس کو میں ڈھکیا رکھ دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے اچھے سے یہ گل جائے گی یہاں پر پانچ شنٹے ہو چکے ہیں اور میری ڈالیں اور گندم بھی بوائل ہو چکی ہے اور ڈالیں بھی اچھے سے بھیگ چکی ہیں گندم کو دے سکتے ہیں آپ میں نے ایک کپ لی تھی اور یہ پھول کے تقریباً دو کپ کے قریب ہو گئی ہے یہ اچھے سے گل چکی ہے اب چلتے ہم نیکس پروسس کی طرف یہاں پر میں نے لے لیا ہے چکن چکن میں لے لیا ہے تقریباً ہاف کے جکے اکول یہاں پر میں نے لیک پیس یوز کر رہی ہوں آپ بولنیس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اور ہم میں اس کو کٹس دے دوں گی اس طرح سے تاکہ فرائے ہونے میں آسانی ہو جائے اور اچھے سے ٹیسٹ اس کے اندر بھی چلا جائے اس طرح سے میں کٹس دے رہی ہوں یہاں پر ایک بات کہ اگر آپ حلیم چکن حلیم بنا رہے ہیں تو آپ اس میں گردن کی ہٹی لازمی یوز کیا کریں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور حلیم مزیقہ بھی بنتا ہے اس لئے آپ گردن کی ہٹی لازمی ڈالیں بیچ میں اور ٹیسٹ میں آپ ڈیفرنس دیکھ لیں گے یہاں پر میں نے کٹس دے دی ہیں اب چلتے ہیں نیکس پروسر کی طرف یہاں میں نے کڑاہی میں لے لیا ہے آئل تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے آئل لے لیا ہے آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ٹھیک ہے میں نے زیادہ بھاریک نہیں کیا نورمل رکھا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے لہسن کا پیسٹ اس کو میں لائٹ باؤنڈ کر لوں گی یہاں پہ تقریباً مارا کلر لائٹ باؤن ہو چکا ہے اس میں میں ڈال دوں گی چکن اس طرح سے میں چکن ڈال دوں گی اور چکن کو بھی میں فرائے کر لوں گی تقریباً پائپ منٹس کے لیے تاکہ یہ بھی لائٹ باؤن ہو جائے کیچپ مچھ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے لائٹ باؤنڈ کلر دے دیں گے ہم چکن کو میڈیم فلم پہ ہم چکن کو لائٹ باؤنڈ کلر دے دیں گے جب تک مارا چکن لائٹ باؤنڈ ہوتا ہے ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف یہاں میں نے لے لیا ہے پریشر ککر اس میں میں ڈال دوں گی تمام ڈالے بھی گوئی ہوئی اچھے سے صاف کر کے ڈال لیں گے ڈالے میں نے ڈال دی ہے میں ڈال دوں گی بوائل کی ہوئی گندم گندم بھی میں نے ڈال دی ہے اب اس میں سپائسز ڈال دوں گی ریڈ چلی پاورڈر لے رہی ہوں میں میں ڈال سپون کے قریب ہلڈی پاورڈر لے رہی ہوں میں ٹو پنچس کے کوئل سفید زیرہ لے رہی ہوں میں ڈال سپون ساٹھ لے رہی ہوں میں ڈال سپون اور یہاں میں لے رہی ہوں دار چینی کی ایک سٹک اس طرح سے چھوٹا سا پیس میں لے لیا ہے دار چینی کا اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی اس میں پانی پانی میں ڈال دوں گی چھے گلاس تقریباً دو لٹر کے قریب میں ڈال دوں گی پانی اب اس کو میں رکھ دوں گی پکنے کے لیے 15 منٹس کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ پریشور پہ رکھ دوں گی ڈالیں ہماری اچھے سے بیچ ہو گی تھی اس لیے اب یہ 15 منٹس کے ٹائم میں ہی اچھے سے کل جائیں گی اس کو میں پریشور پہ رکھ دیا ہے ہماری دالیں گلتی ہیں ہم چلتے ہیں نیکس پروسٹ کی طرف یہاں پہ چکن مہارا اچھے سے لائٹ باؤن ہو چکا ہے اب اس میں میں نے ڈال دی ہے 1 ڈبل سپون سالٹ سفید زیرا 1 ڈبل سپون ریڈ چیری پاورڈر 1 ڈبل سپون ہلدی پاورڈر 1 ڈبل سپون چیسے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اگر آپ چکن کو لحسن میں فرائے کر لیں گے تو اس کی سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی اور اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا یہاں میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی حلی مسالہ تقریباً 3 ڈبل سپون ڈال دوں گے میں نیشنل کا یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں 3 ڈبل سپون ڈال رہی ہوں حلی مسالہ مکس کر لوں گے ایک دفعہ یہ مکس ہو چکا ہے اس میں ڈال دوں گے میں نے ڈال دیا ہے گلاس پانی تاکہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے اور مسالے بھی اچھے سے چکن کے اندر جذب ہو جائیں اس کو میں رہ دوں گی پکنے کے لیے 5 منٹس ہو چکے ہیں اور چکن اچھے سے گل چکا ہے اور مسالے بھی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹ سٹیپ ہو گیا ہے اب نیکس ٹاپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ڈالیں ہماری اچھے سے گل چکی ہیں 15 منٹس ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ڈالیں ہماری گل چکیں ہیں چکن کی کشپو بہت اچھی سی ہو جاتی ہے لیسن کی وجہ سے اب اس میں میں ڈال دوں گی ڈالیں ڈالوں میں کوشش کریں کہ یہ تھوڑا سا پانی بچ جائے یہاں پر میں نے تمام ڈالیں ڈال دی ہیں اب جو تھوڑا سا پانی ہمارا بچ گیا تھا ڈالوں کے اندر اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب اس کو پکائیں گے تو ہمیں اور پانی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ورنہ یہ بہت زیادہ ٹھک ہو جاتا ہے اگر ڈالوں میں پانی سوک جائے تو یہاں پر میں نے لے لوں گی گھوٹنے کی مدد سے میں اس کو اچھے سے یہ دفعہ گھوٹ لوں گی فلیم ہم میڈیم کر دیں گے یہ دفعہ میں گھوٹ لوں گی اس کو اچھے سے یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے گھوٹ لیا ہے آپ چاہیں تو چیکن کو الہیدر سے نکال کے ریشے بھی کر سکتے ہیں میں اس کے اندر اس کو گھوٹوں گی فائی منٹس تک میں نے اس کو میڈیم فلیم پر پکایا تھا تو یہ پانی اچھے سے جذب ہو چکا ہے اور دالیں بھی ہمارے آرموسٹ مکس ہو چکی ہیں فائی منٹس کے لیمیں اور پکنے دوں گی میں نے اس کو چھولے سے اتار لیا ہے حلیم کو اور اس کو میں اب اس طرح سے گھوٹ لوں گی چیکن بیمارہ اچھے سے میش ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا حلیم بنتا ہے ہر سٹیپ کو فالو کریے گا چیزے اس کو گھوٹ لیں گے تاکہ دالیں مکس ہو جائیں میں گندوں اس لئے یوز کرتی ہوں کہ گندوں کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس دلیا ہے تو آپ دلیا ہی یوز کریں ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا حلیم مارا تیار ہوا ہے یہاں میں نے ڈال لیا ہے ایک پاون میں اب اس میں میں کرین چلیز ڈال رہی ہوں پرائی کیا ہوا پیاز اور سرف کیا ہے میں نے لیمن کے ساتھ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہر سٹیپ کو فالو کریے گا اگر آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اور اپنے کمرس بھی دیں امید کرتی ہوں کو ریسپی پسند آئے ہوگی